ہی گائز ویلکم بیک ٹو میر یوٹیوب چینل تو کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں کہ جہاں جہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں سب ولوگ ٹھیک ہوں گے ہیر سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں ہیر سے ہیں تو آج ہم جا رہے ہیں دوبارہ شادی پہ کیونکہ کل ایک بھائی کی بارات تھی اور آج دوسرے بھائی کی بارات ہے تو جانا تو ضروری ہوگا تو آج کا دن بہت ہی ویزی گزرا سارا دن ولوگ بنانے کا ٹائم ہی نہیں ملا تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ یہ شادی کا ولوگ شیئر کیا جائے تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ولوگ بہت انٹرسنگ ہونے والا ہے میرا ساتھ دیجئے اور ولوگ دیکھتے رہیے گائز یہ دیکھ سکتے ہیں کتی دوند ہے گھری چلانا بلکل ایک دم سے مشکل ہوئی ہوئی ہے دیکھیں کتی زیادہ دوند ہوئی ہوئی آج کچھ بھی نظر نہیں آرہا ہم لوگ شادی پہ جا رہے ہیں لیکن بہت مشکل ہوئی ہے کچھ بھی نظر نہیں آرہا بس سلولی سلولی ہم لوگ جا رہے ہیں گاڑیوں کے پیچھے پیچھے دیکھ ستے ہیں گوگل میپ بولا ہے ایک دم سے مشکل ہوئی ہے گاڑی چلانے میں کچھ بھی نظر نہیں آرہا ہم نے گاڑی چاہتا ہے دیکھیں چکے ہیں گاڑی چاہتا ہے ڈابی چاہتا ہے ڈابی چاہتا ہے مجھے نام شنا ہون شمالے میں لکھے پھول کھن کا پچھے مجھے نام شرک مکربے مجھے پھر ایسی مجھے سدھی پہلے اس میں سوپ ہی نہیں لگی سوپ ہوئے spot میں ابھی سو کے اٹھی ہوں بہت سوئی ہوں میں آج کیونکہ دو تین دن شادی پہ جاتے رہی ہیں تو بہت زیادہ تھکن ہو گئی ہے اور رات کی شدی دھن کے بعد آج موسم بہت ہی پیارا ہے سردی کی شدد میں بھی اضافہ ہے لیکن رات زیادہ سردی تھی اس وقت تھوڑی کم ہے بارش ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں ویڈر اس وقت ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے پلانٹس کو بھی قدرتی پانی مل گیا جو ان کے لیے بیسٹ ہے اور جیسے ہی میں یہاں ویڈیو بنانے کے لیے آئی ہوں تو بارش تیز ہو گئی ہے بہت ہی حبصورت موسم جتنی رات کو شدید دھونتی تو حد دے نگاہ زیرو ہوئی بھی تھی تو بارش کا ہونا بنتا بھی تھا شکر ہے اللہ کا کہ بارش ہو گئی اب دھون ہتم ہو جائے گی اور ابھی ہم نے بریکفاسٹ نہیں کیا کیونکہ بچے ابھی تک سوئے میں ہیں وہ بھی بہت زیادہ تھک گئے ہیں تو اس وقت تک سوئے میں ہیں آج سنڈے ہے تو کوئی آن لائن کلاسز بھی نہیں تھی ورنہ انہوں نے جلدی اٹھنا تھا تو اب بریکفاسٹ کی تیاری کرتے ہیں آج بریکفاسٹ کرنے میں ہمیں کافی ٹائم لگ گیا کیونکہ بچے تھکن کی وجہ سے کافی دیر تک سوتے رہے میں بار بار ان کو جا کے اٹھاتی رہی کہ اب کافی ٹائم ہو گیا ہم بریکفاسٹ کر کے فاری ہو جاتے ہیں لیکن وہ سوتے ہی رہے پھر میں نے بریکفاسٹ جیسے ہی بنانا شروع کیا تو باری باری سب اٹھنا شروع ہو گئے تو اس وقت ہمارا بریکفاسٹ ہو چکا ہے اور میں اب چائے بنا رہی ہوں چائے پی کے پھر تھوڑی سی چستی آئے گی اور پھر سمجھ میں آئے گی کہ اب اس کے بعد کیا کام کرنا ہے ویسے بھی آج سردی بہت زیادہ ہے تو اٹھنے کو دل بلکل نہیں چاہ رہا تھا اور سردیوں میں تو ویسے ہی گرم گرم بستر سے باہر نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے سو یہی حال آج ہمارا ہویا ہوا ہے کیونکہ رات کو بھی سردی بہت زیادہ تھی تو اس وقت بھی کچھ یہی صورتحال ہے کہ سردی کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے تو بچے جیسے ہی سوتے رہے تو میرا بھی دل یہی چاہ رہا تھا کہ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤں لیکن پھر اٹھنا ہی پڑا کیونکہ کام بہت زیادہ ہے اور وقت کم ہے جیسے ہی بریکفاسٹ کر کے ہم فارغ ہوں گے تو پھر وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا پھر وقت یوں لگے گا جیسے پڑ لگا کے اڑی جا رہا ہے سو جلدی جلدی سے بریکفاسٹ کرنے کے بعد اب میں چائے بنا رہی ہوں تو چائے پینے سے تھوڑی سی ریفریشمنٹ بھی ہو جاتی ہے اور مائنڈ فریش بھی ہو جاتا ہے سمجھ بو جانا شروع ہو جاتی ہے کہ اب اس کے بعد ہم نے کیا کچھ کرنا ہے ورنہ اس سے پہلے تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم سوئے سوئے پھر رہے ہیں تو چائے تو میں ضرور پیتی ہوں بوڈی فریش کرنے کے لیے بھی اور مائنڈ فریش کرنے کے لیے بھی تاکہ پھر میں اپنے باقی ورکس کرنے کے لیے پوری طرح سے ریڈی ہو جاؤں گوڈیوننگ ایبریون تو تھرڈ دے اوف ویڈنگ میں ہم سب لوگ ریڈی ہیں جانے کے لیے آج لازٹ دے ہے ویڈنگ کا تو چلیے آج کا ویڈنگ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں موسیقی 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 گوڈیوننگ ایبریون چلے بہت ہو گیا ویڈنگ سیزن اب ہم اپنے کاموں کی طرف واپس آتے ہیں آئی ہوپ آپ لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ ویڈنگ کو انجوائے کیا ہوگا ویسے تو میں زیادہ ویڈنگ لوگ نہیں بنا پائی لیکن جتنا بھی بنایا امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا آج میں بنانے لگی ہوں مطر پلاو اور اس کے لیے میں نے دیکچی میں ایڈ کیا ہے گھی گھی حضب ضرورت اور اب ڈال رہی ہوں میں بڑی علائچی دارچینی دارچینی میرے پاس کچھ ہتم ہوئی تھی تو میرے پاس یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہی تھے تو میں انہیں یہ ایڈ کر رہی ہوں ساتھ ہی میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ یعنی ون ٹیبل سپون زیرہ زیرے کا ٹیس مجھے رائس میں بہت ہی اچھا لگتا ہے اور میں زیرہ زیادہ ہی استعمال کرتی ہوں تو جیسے ہی یہ تھوڑا سا فرائے ہو جائیں گے تو میں اس میں ایڈ کروں گی پیاس پیاس کو میں ساتھ ساتھ کٹ کے اور ساتھ ساتھ ہی ایڈ کری جا رہی ہوں الہدہ سے میں نے کٹ کے نہیں رکھا ہوا کیونکہ اس وقت مجھے فاسٹ ککنگ کرنی ہے تو میں جلدی جلدی سے ہی پیاس کو ساتھ ساتھ کٹ کر رہی ہوں موسیقا 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 جیسے ہی پیاس تھوڑا سا سرخ ہو جائے گا تو میں اس میں ایڈ کر دوں گی مٹر مٹر کو میں نے دھو کے پاس رکھ لیا ہے اور اب میں ایڈ کر رہی ہوں مٹروں کو میں تھوڑا سا فرائے کر لوں گی کیونکہ فرائے کرنے سے سبزی کے ذائقے میں اضافہ ہو جاتا ہے فلیور فل ہو جاتی ہے سبزی تو ہمیں کوئی بھی ویجیٹیبل ایڈ کرتے ہوئے اسے فرائے ضرور کر لینا چاہیے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں سپائسیز ون ٹیبل سپون میں نے ایڈ کی ہے پیسیوی سرخ مرچ ٹو ٹیبل سپون نمک اور نمک ہم حسب زائقہ ایڈ کریں گے بعد میں چک کے نمک کو ہم پورا کر لیں گے جتنا چاولوں میں ہمیں چاہیے ہوگا ون ٹیبل سپون میں نے کٹیوی لال مرچ ایڈ کی ہے اور ساتھ ہی ہاف تی سپون میں نے ایڈ کیا ہوا ہے گارلک پاوڈر تو بس اس میں میں یہی سپائسیز ایڈ کرتی ہوں ان کو تھوڑی دیر کے لئے میں ڈھک دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے فرائے بھی ہو جائیں اور تھوڑے سے نرم بھی ہو جائیں زیادہ ہم نے مٹروں کو نرم نہیں کرنا کیونکہ چاولوں میں مٹر کھڑے کھڑے ہی اچھے لگتے ہیں تو بس ان کو تھوڑی دیر کے لئے بھوننے کے بعد میں اس میں چاول ایڈ کر دوں گی دیکھیں میں نے مصالہ اور مٹر دونوں کو اکٹھا ہی بھون لیا ہے اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں چاول جن کو میں نے آدھا گھنٹے پہلے ہی بھگو کے رکھ دیا تھا چاولوں کو جتنا ہم بھگوتے ہیں اتنا ہی وہ لمبے لمبے پکتے ہیں موسیقی چاول ایڈ کرتے ہوئے میک شور کیجئے کہ آپ اس میں پانی کی مقدار کو مناسب بھی رکھئے ورنہ زیادہ پانی ایڈ کرنے سے چاول بہت زیادہ نرم ہو جاتے ہیں اور چاول تو کھلے کھلے ہی اچھے لگتے ہیں ہے کے نہیں کھلے وے چاول ہی اچھے لگتے ہیں جب چاول تھوڑا پکنے لگیں تو اس میں ون ٹی سپون میں نے گرم مسالہ ایڈ کر دیا ہے چاولوں کو میں گیلا گیلا ہی دم لگاتی ہوں یعنی بلکل پانی کو ہشک نہیں کرتی جیسے ہی پانی ہشک ہونے کے قریب ہو تو لاسٹ میں ایک دفعہ چمچ چلا لیجئے سارے چاول اوپر نیچے کر لیجئے پھر گلے گلے چاولوں کو ہی میں رومال لگا کے دم دے دیتی ہوں اور نیچے دم والا توا بھی ضرور رکھتی ہوں میں اس سے چاول بہت ہی زیادہ کھلے ہوئے پکتے ہیں تو یہ توا میں نے دم لگانے کے لیے ہی رکھا ہوا ہے بس میں اب انہیں دس منٹ کا دم دے دوں گی تو لیجئے دس منٹ ہو گئے اور آپ دیکھئے کہ ہمارے چاول کتنے ہی زبردست قسم کے پکے ہیں اور بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور دیکھئے کھلے کھلے چاول اور ہر دانہ لہدہ لہدہ آئی ہوپ آپ کو میری یہ سیمپل سی ریسپی پسند آئی ہوگی بہت ہی مزے کے بنتے ہیں چاول اس طرح سے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا جتنا سیمپل طریقوں سے پکائیں کھانے اتنے ہی مزے کے بنتے ہیں اب ہم ڈینر کرنے لگے ہیں آج کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی تو بلکل ماننے ہی کر رہا تھا ولوگ بنانے کو لیکن میں نے سوچا کہ دو تین دن سے یہ ولوگ شروع کیا ہوا ہے تو اس کو اب ہتم کیا جائے سو میں اپنے مٹر پلاو کی ریسپی پر یہ ولوگ ہتم کر رہی ہوں بس اب ہم لوگ ڈینر کرنے لگے ہیں مٹر پلاو کے ساتھ میں نے بنایا ہے پودینے والا رائتہ اور یہ وہی دہی ہے جو میں نے خود گھر میں جمعائی تھی آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ولوگ میں میں نے دودھ کو جاگ لگائی تھی تو میں آپ کو جلدی جلدی میں نہیں دکھا پائی لیکن یہ میں نے رائتہ اسی دہی کا بنایا ہے اور بہت ہی مزے کا بنا ہے تو اب میں اپنا ڈینر انجوائے کرنے لگی ہوں آئی ہوپ آپ کو میرا یہ چھوٹا سا ولوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور نئے آنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں میں ملوں گی دوبارہ آپ سے ویڈیو نیکسٹ ولوگ دعاوں میں مجھے اور میری فیملی کو یاد رکھئے گا خوش رہیں خوش رکھیں اپنا بہت سا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ